مٹھے کے پلانٹ پر جو کہ فروٹنگ نہیں ہو رہی تھی لیکن میں نے اس کے لئے کچھ میجیکل سوچا اب آپ سوچیں سوچیں کہ میں نے کیا سوچا ہوگا یہ تھا امروت کا پیڑ اسے میں مٹھے کے پلانٹ کے ساتھ ہی لے کر آئی تھی لیکن اچھی گروہ کے باوجود اس پلانٹ پر کچھ بھی فروٹ دیکھنے کو نہیں مل رہا تھا جب کسی پلانٹ پر فروٹنگ نہ ہو رہی ہو تو اس میں کلمیں لگائی جاتی ہیں جو کہ کٹنگز لگانے میں کافی زیادہ ماہر ہونے کے بعد میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس برسات کے موسم میں کچھ میجیکل کیا جائے اور کچھ ایسا لگایا جائے اس میں مطلب لیمن پلانٹ کی کٹنگ لے سکتی ہوں یہاں پر میرے پاس گرافٹیڈ لیمن پلانٹ ہے ٹھیک ہے ٹو آئیڈیاز ہیں میرے پاس یہاں پر میرے پاس جو ہے نا مالٹے کا پودا بھی ہے ٹھیک ہے اسے بھی میں لگا سکتی ہوں تو ان دونوں کی کلمیں میں لگانے والی ہوں آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ میں کس پلانٹ کی کلمیں لگا ہوں تو فائنلی میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اس مٹھے کے پلانٹ میں مالٹے کی کٹنگز لگاؤں گی مالٹا اور مٹھا دونوں سردیوں کے موسم میں پھل پکڑتے ہیں اسی لیے دونوں کا میں نے سیلیکشن کیا کیونکہ لیمن پلانٹ تو گرمیوں میں بھی اچھے سے فروٹنگ کرتا ہے تو اس لیے لیمن کو میں نے رہنے دیا ہے ان تینوں کی مدد سے آپ نے کلمیں لگانی ہیں اب میں نے یہ کلمیں کہاں سے سکھی ہیں تو بھئی یہ میں نے اپنے ابو جان سے سکھی ہیں کیونکہ بچون میں جب میں چھوٹی تھی تو میرے بابا جانی کلمیں لگا رہے تھے اور انہیں نے مجھے سکھایا تھا اس طریقے سے اسے کرنا ہے تو آپ نے جتنی اچھے سے آپ بینڈج کریں گے کلموں کی اتنی اچھے سے یہ گروہ ہوں گی اور ان میں گروہ ہونے کے چانسز بڑھ جائیں گے اسی لئے آپ نے خیال لگنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ برسات کے موسم میں کلمیں لگائیں برسات کے موسم میں کلمیں جلتی لگ جاتی ہیں ہمیں لگانے کے بعد آپ نے کوشش کرنا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بودھوں کو پانی دیں اور کوشش کرنے کے گوبر کی خواد یا کسی قسم کی خواد نہ دیں